اور اب میں خطہ کرناڑکا سے تعلق رکھنے والے حضرت مولانا قاضی محمد علی مصباحی صاحب کو دعوت دوں گا آپ کا اڑمان ہے تعلیماتِ تصوف کی روشنی میں عالمی تشدد کا انصداد عالمی تشدد کے انصداد کے حوالے سے بڑی قیمتی معلومات انہوں نے جمع کی ہیں اور جہاں تک مجھے علم ہے خود حضور والا مقامی طور پر مسلکی اور گروہی تشدد کا شکار رہے ہیں اپنے علاقے میں اور انہوں نے عالمی تشدد کا حل پیش کیا ہے اور ان کے ساتھ ہماری کئی نسبتیں ہیں اس میں سے ایک بڑی نسبت یہ بھی ہے کہ پورے اسٹیج پر صرف ایک شخص ایسا ہے جو میری تعلیمی برادری سے جس کا تعلق ہے یعنی میں مصباحی اور قاضی محمد علی مصباحی بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل احترام صدور باوقار دانشوران ملت سادات و مشایخ ظلمت شب میں بھٹکتے ہیں زمانے والے لوگ گھنگور اندھیروں کا گلا کرتے ہیں اور مردان خدا شم محبت لے کر روز روشن کی طرح شب میں چلا کرتے ہیں میرا مقالہ بہت طویل ہے چھبیس افہات پر مشتمل ہے میں اس کے چند چیدہ چیدہ اور مخصوص حصے آپ کے سامنے پڑھوں گا اللہ تبارک و تعالی اس ورلڈ روحی صوفی فورم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جماعت اہل سنت میں اتحاد ہو صوفیہ کے آستانوں سے خلق خدا وابستہ ہو جائے اور دنیا سے تشدد کا خاتمہ ہو جائے تشدد یا دہشتگردی کا مانا ہے انگریزی میں ٹیروریزم دکشنیری میں مانا ہے خصوصا سیاسی مقاصد کے لیے دنگے فساد کرنا اور فساد کی دھمکی دینا use of violence and threats of violence especially for political purposes کچھ دانیشوروں کا خیال ہے کہ دہشتگردی مظلوم و کمزور کا ہتیار ہے اور یہ بھی سچ ہے کہ دنیا میں صرف ایک چھوٹا سا انتہا پسند انسانی طبقہ تشدد عامے سرگرمیوں میں ملوث ہے میں انگریزی نہیں پڑھ رہا ہوں کیونکہ وقت بہت کم ہے ستمبر دو ہزار پانچ میں اقوام متحدہ میں عالمی سطح کی ایک عظیم نشست کا انعقاد ہوا جس میں دنیا کے ایک سو پچاس سیاسی قائدین جمع ہوئے اور دہشتگردی کا مانا متین کرنے پر دو روزہ تفصیلی گفتگو ہوئی مگر نتیجے کے اعتبار سے یہ اجلاس لاحاصل ثابت ہوا لیکن عالمی سطح کے تعلیمی آفتہ ماہرین و محققین نے بین اقوامی قوانین کے ماہر ڈاکٹر رابرٹ جنہوں نے دہشتگردی کے حوالے سے دو کتابیں ڈائنگ ٹوین اور بومبنگ ٹوین لکھا ہے ان کا خیال ہے کہ دہشتگردی کا مطلب ہوتا ہے کہ دشمن ہمارے مقبوضے مقبوضہ علاقوں کو خالی کرے یا پھر دہشتگردی کا مطلب ہوتا ہے کہ ملک کی موجودہ حکومت اپنا روئیہ بدلے اسی طرح لندن انورسٹی کالیج آف انٹرنیشنل لا کے پروفیسر فلیپنس جنہوں نے مسکورہ موضوع کے حوالے سے دو کتابیں لالس ورلڈ ٹارچر ٹیم لکھی ہے ان کا کہنا ہے کہ دہشتگردی کا مقصد سیاسی مفادات کے حصول کے لیے عام شہریوں میں خوف پیدا کرنا ہے سویڈن کے ایک نیوکلر پروگرام کے ماہر پروفیسر کی بھی یہی سوچ ہے کہ دہشتگردی شہریوں کو خوف زدہ کر کے سیاسی مفادات کا حصول ہے دنیا کے سوپر پاورز امریکہ روس فرانس جرمنی اور برطانیہ نے فقط اپنے شیطانی ازائم و مادی فوائد کی حصول یابی کی خاطر امن کی خاطر امن پسند ممالک کو دہشتگرد قانون پسند عوام کو تشدد مزاج اور امن کے لیے کوشہ ممالک کو دہشت پسند قرار دے کر طاقتور میڈیا کے آڑ میں دہشت دہشتگردی اور دہشتگرد کے معنی کو الٹ پلٹ کر رکھ دیا ہے سچ یہ ہے کہ پوری دنیا کا کم و بیش سارا میڈیا آج شب و روز دہشتگردی کے چٹکھارے دار نیوز بلٹن اور بریکنگ نیوز کی گرمہ گرم روٹیاں کھا رہا ہے ان کی خود ساختہ وہ مبالغہ آمیز دروگوئی کی وجہ سے چاہے کسی بے گناہ کا قتل ہو کہ کسی کمزور کی جان جائے اور کسی غریب کا گھر جلے یا کہ کسی مظلوم پر مزید ظلم و ستم کا دروازہ کھل جائے بے گناہ کو گنہگار مشکوک کو ملزم ملزم کو مجرم اور فرد کے جرم کو قوم کا جرم بنا کر پیش کرنے والی میڈیا میں بیٹھے متاسب اناظر بھی تو دہشتگرد ہیں تاہم متفقہ طور پر دنیا کی انسانیت دوست دانشور اس بات کے قائل ہیں کہ نفرت سے نفرت عداوت سے عداوت اور تشدد کے انصداد کی خاطر تشدد کے استعمال سے مزید نفرت و عداوت اور ظلم و تشدد ہی کا اضافہ ہوتا ہے آج اپنے آپ کو محذب و ترقیہ افتا سیولائزڈ ایڈوانس کہلانے والی یہ دنیا انسانی اقدار کے حوالے سے انتہائی دوغلاپن و منافقانہ رویش کی شکار ہے مظلوم آہ بھی کرے تو دہشتگرد قرار پائے جبکہ ظالم ظلم و تشدد کر کے قومی و بینلقوامی قوانین کا پاسدار ہو جائے عالمی تشدد عالمی سطح پر تشدد کے اسباب و علل کیا ہیں انشاٹ ماہرین و مبصرین عالمی سیاست کا کہنا ہے کہ یہ سیاسی مفاد ظلم و نائنصافی کسی خود مختار ملک پر ناجائز قبضہ امریکن یا یوروپین ممالک کی فوج کا کسی دوسرے ملک میں موجود ہونا جہالت و غربت مذہبی تاثب بینلقوامی قوانین شکری مالی انام کی تمہ مغربی ممالک کی جانب جذبہ اسویت جذبہ شہادت اور مفت کی شورت وغیرہ دنیا میں تشدد کے اسباب و علل ہیں اور بعض کا خیال ہے کہ خودکش حملوں اور بمباری کے لیے دوسرے ملک پر قبضہ اہم سبب ہے دیگر بعض نے کہا ہے کہ یہ مذہب ہے جو انسان کو دہشت گردانہ سرگرمیوں پر اُبارتا ہے مگر اس خیال کی ماہرین نے یہ کہہ کر تردید کر دی کہ سری لنکا میں ٹائم ال ٹائگرز اور ترکی میں پی کے مارکسس گروپس ہیں یہ دونوں ہی خطرناک تشدد پسند تنظیمیں ہیں اسباب جو بھی ہوں مگر تشدد ہر دور میں رہا ہے کبھی شہری سطح پر تو کبھی صوبائی اور ملکی سطح پر آج عالمی لیول پر ہر جگہ بمباری وہ خودکشی کا بازار گرم ہے اور ہر شہر میں گن اور ایکی فارٹی سیون کے استعمال کا چلن روز مرہ کا معمول بن گیا ہے جمہوری ممالکوں کے مسلم باشاہوں کی سلطنتیں ترقی آفتہ ممالکوں کے ترقی پذیر ممالک اور پاک کہلانے والی مذہبی حکومتیں ہوں کہ سیکولر بنیادوں پر قائم سرکاریں کوئی بھی سلانس سے محفوظ نظر نہیں آتا ہے کہیں اٹیک ہے تو کہیں ڈیفینس کہیں ایگریشن ہے تو کہیں آپریشن قصہ مختصر یہ ہے کہ ہر طرف زہر الفساد و فی البر و البحر سے ارد و سمال رز رہا ہے گزشتہ تین دہائیوں کے دوران بار بار میڈیا میں تشدد پسندوں سے منصوبی الفاظ فضاؤں میں گونج رہے ہیں کہیں دہشتگرد تو کہیں انتہا پسند کہیں بنیاد پرست تو کہیں الیدگی پسند ٹیررسٹ اور ایکسٹریمسٹ موائسٹ فنڈامینٹلس اور سپریٹسٹ اب دنیا کا کوئی بھی خطہ محفوظ نظر نہیں آتا ہر جگہ کمزوروں اقلیتوں مخصوص قوموں اور ان میں بھی مسلمانوں کو سب سے زیادہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور بنایا جا رہا ہے چین کے مسلم اکسریت والے ایک صوبے میں مسلسل مسلمانوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے اور ان پر سخت ظالمانہ و جارحانہ پابندیاں لگائی جاتی ہیں امریکہ کی پشت پنائی میں اسرائیلی حکومت غیر مسلح فلسطینیوں پر چھوٹے چھوٹے بچوں پر عورتوں پر گزشتہ چھ سات دہائیوں سے ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں ان بیچاروں بیساروں کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے عظیم ترین اسرائیل کے نقشے میں صرف وہی علاقہ نہیں ہے وہی علاقے نہیں ہیں جس پر اسرائیلی ریاست بنی ہے بلکہ فلسطین کے متعدد علاقوں کے ساتھ ساتھ اردن لیبنان عراق سعودی عرب تک کے علاقے شامل ہیں اسرائیل سالہ سال سے اپنی سردیں بڑھا رہا ہے اور وہاں غریب آباد غریب مسلمانوں کے مکانات تباہ و برباد کر رہا ہے سچ بات یہ ہے کہ اسرائیلی دہشتگردی کی سیاہ داستان طالبان القائدہ حالی ادائش کے پیریس پر حملوں سے کئی زیادہ روح فرصہ اور حیبتناک ہے تشدد قدیم و جدید اگر اہد قدیم میں علاقو اور چنگیس خان یزید و حجاج بن یوسف نے حلاقو اور چنگیس خان اور یزید و حجاج بن یوسف نے انسانیت پر ظلم و نائنصافی اور جبر و تشددد کے پہاڑ توڑے ہیں تو آج امریکہ نے عراق و افغانستان کے بے گناہوں پر اسرائیل نے اندہت فلسطینیوں پر طالبان والقائدہ لشکر تہبہ جیش محبت اور اب دائش اور آئی ایس آئیس نے اپنی ہی قوم ملک کے ہزاروں لوگوں کی جانیں تلف کر دی ہیں اسی طرح ہمارے دیش میں وی ایچ پی بجرنگ دل ہندو مہا سابا جیسی شدت پسند تنظیموں نے مسلمانوں پر وحشت و بربریت اور جبر و تشدد کے نئے نئے فارمولوں کو آزمایا ہے الغرض اثر ماضی میں بھی انسانوں پر جبر و تشدد ہوا ہے تو آج کی مارڈن اور نامنی ہاتھ محذب دنیا میں بھی ہر طرف تشدد کا بازار گرم ہے گاندی جی پر تشدد اندرہ گاندی پر تشدد راجی گاندی پر تشدد الفا کا تشدد بڑو کا تشدد ٹیمل ٹائگرز کا تشدد مشرقی بوستہ ہند میں مویسٹ اور نیکسلائسٹ کا تشدد کرسچن مشینری پر ہندو جنونیوں کا تشدد گجرات کا تشدد تشدد بابری مسجد پر تشدد روہنگیا مسلمانوں پر تشدد برما کے بودیسٹوں کا ظلم آسامی مسلمانوں پر تشدد امریکہ میں افریقی کالوں پر تشدد بوستنیا کے مسلمانوں پر تشدد ہیرو مشیمہ اور ناگا ساکھی کی پرتشدد عیدی امین کا تشدد ہٹلر کا تشدد جوسف اسٹالن کا تشدد موزدن کا تشدد نائجیریا میں بوکو حرم کا تشدد سومالیا میں اشباب کا تشدد فلپین میں ابو سیاف وغیرہ کا تشدد اور ذات پات رنگ و نسل کی بنا پر امریکہ کے گوروں کا صدیوں صدیوں تک کالوں پر تشدد المختصر کس کس تشدد کا ذکر کیا جائے اور کہاں کہاں کہ تشدد کا ذکر کیا جائے امریکی گوروں کے تشدد کے خلاف صدائے انصاف بلند کرتے ہوئے افریقی امریکن قائد حقوق انسانی مارٹن لیوتر نے نائنٹین سکسٹی تری میں امریکن نیگروز کے قزیم اجلاس میں کی گئی تقریب کا یہ پرزور و بامقصد و بامانہ حصہ آج بھی مقبول عام ہے میرا یہ خواب ہے میرا یہ خواب ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ میرے چاروں بچے کیسے ملک میں پاکے باشندے ہوں گے کہ جہاں انہیں ان کے چہرے کے رنگ سے نہیں بلکہ ان کی اخلاق و کردار سے پہچانا جائے گا حکمرانی و جہاں بانی کے نشے میں چور کتنے ظالم حکمرانوں نے یزیدِ عصر و ابنِ زیاد و حجاجِ زمانہ بن کر سینکڑوں اور ہزاروں انسانی خاندانوں اور قبیلوں کا صفایہ کر دیا ہے اور نجانے کتنی بستیوں کو صفحہ استی سے ہمیشہ کے لیے مٹا دیا ہے اسی طرح عالمی سیاست اور عالمی امنِ عامہ کے چھوٹے جھوٹے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے دنیا کی بڑی طاقتوں نے ہمیشہ چھوٹی چھوٹی خود مختار حکومتوں میں بیجا مداخلت کی اور وہاں کے نارمل حالات کو بگاڑا ہے اس لئے المختصر ماہرینِ عالمی سیاست میں اس عمر پر ماہرینِ عالمی سیاست اس عمر پر متفق ہیں کہ تشدد یا تیشدگردی کا کوئی مذہب یا ملک اور اس کی کوئی قوم یا اس کی کوئی ذات نہیں ہوتی ہے اس لئے کہنا کہ سارے مسلمان تو دیشدگرد نہیں ہیں مگر سارے دیشدگرد ضرور مسلمان ہیں یہ سراسر پوری ملت ملت مسلمہ پر بہتان اور اسلام علیہ اسلام پر کھلا ہوا سنگین حملہ ہے اس لئے کہ عالمِ دیشدگردی اور جہانِ قتل و غارتگری میں کوئی کسی سے کم نہیں ہے دیشدگردی کے داگ سے دنیا کی کسی قوم کا دامن صاف نہیں ہے کون نہیں جانتا کہ اس وقت دنیا میں کرشن دیشدگرد ہیں تو یہودی دیشدگرد بھی مسلم دیشدگرد ہیں تو ہندو دیشدگرد بھی سکھ دیشدگرد ہیں تو بدشت دیشدگرد بھی اور جہاں سیکلر دیشدگرد بھی ہیں تو حکومت کی پشت بنائی میں نسل کشی کرنے والے دیشدگرد بھی اور دیشدگردی کی یہ تاریخ بہت طویل ہے مجھے بار بار کہا جا رہا ہے کہ مختصر کریں اس لئے میں اپنی بات جلدی سے ختم کر دوں اور میں بہت اہم واقعات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا تھا اہلِ بیعت کی زندگی سے المختصر صوفیہ اکرام کی افکار و نظریات اور ان کے اصول و آداب کو بنیاد بنا کر حسنِ عمل اور حسنِ کردار سے فکری و نظریاتی عملی و اخلاقی روحانی و جسمانی اور انفرادی و اجتماعی تشدد کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے اور ان کے طرزِ حیات پر اخلاص کے ساتھ عمل کر کے آج بھی آج بھی خلقِ خدا کو زد و انانیت دیشت پسندی و سخت گری کی پرزا پرخار وادیوں سے نکال کر جادہِ محبت پر چلایا جا سکتا ہے جور و جفا جبر و تشدد کے زہریلِ گھونٹ پینے سے بچا کر مخلوقِ خدا کو شہدِ الفت اور شرابِ انسانیت پلایا جا سکتا ہے جگر مراد آبادی کے نشار کے ساتھ میں اپنی بات ختم کر دوں دلِ انسان اگر شائیستے اصرار ہو جائے دلِ انسان اگر شائیستے اصرار ہو جائے لبِ خاموش فطرت ہی لبِ گفتار ہو جائے یہی ہے زندگی تو زندگی سے خودکشی اچھی کہ انسان عالمِ انسانیت پر بار ہو جائے یہ روز و شب یہ سوو شام یہ بستی ویرانہ شکریہ